بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم آج کی لیکچر میں آج ہم چلی لیلیز دھیورنگ پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں چلی لیکچر میں میں نے آپ کو بہت نوگیشن اور جیپ کرنگ پڑھایا تھا امید ہے کہ آپ کو سماج آگے ہوگا اگر کوئی ایشیو ہوئے کوئی پرابلم ہے آپ میرے ورڈسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا جیویر اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے اسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آجھیے لیلیز دیورم پڑھتے ہیں لیلیز دیورم ہمارے پکٹیکل میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ بہت اینپورٹنٹ ہے میکانکس کے اندر خاص رو richer یہ سائن لاؤ پروف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی تین فورسز کسی ایک پوائنٹ پر لگ رہی ہوتی ہیں جب بھی تین فورسز ایک پوائنٹ سے اگر نکل رہی ہو اور وہ تین و فورسز دوسری کو بیلنس کا رہے ہو اکیلیگریم میں the three forces active at a point O which is O R in اکیلیم each force اب ہال force اگر آپ اس اینگل کی بات کریں گے تو اس force کے پروپورشنل ہوگا f1 کے پروپورشنل ہوگا اور f2 جو ہے اس کے جو اپوزٹ دو سائٹز ہیں ان کے درمیان بننے والا اینگل سائن اپ بیٹا اور f3 جو ہے وہ پروپورشنل ہوگا اپوزٹ سائٹ دو سائٹز کے درمیان بننے والا اینگل سائن اپ گن تو اس کے جو فارمولا بنے گا آپ کے پاس وہ دیکھا f1 آور سائن ایلفا f2 is equal to f2 آور سائن بیٹا is equal to f3 آور سائن بیٹا آئیے ہم آپ ڈائیگرام کو ڈراؤ کرتے ہیں اور ڈیٹیل کرتے ہیں سپوز وی ہے تین فورسز f1 f2 and f3 ایک دونوں فورسز کوائنٹ او کی طرف جا کر جوائنٹ ہو رہی ہیں جس کے یہ f1 f2 f3 آپس میں یہ ایکوڑی بیٹا ہم بھی ہیں یہ کبھیے ضروری ہے کہ تینوں فورسز ایکوڑی بیٹا ہم بھی ہوں اب ہم اس کو ایک ٹرائنگل کی شکل دیتے ہیں f1 جیسا ہے ایسے ہی اسی انگل کی اوپر ہم f1 راکر پہ ہیں at the same انگل f2 according to head to tail f2 f2 f1 کے head سے جوائنٹ کریں گے جیبا یہ f1 ہے f1 کے head سے f2 جوائنٹ کیا اور f3 جو ہے وہ ڈانوائڈ ہے تو f3 کو ہم نے head to tail رون کے مطابق f2 کے head سے جوائنٹ کیا جو کہ آپ کے پاس f1 کی تیر بجا کے جوائنٹ ہو گیا اب ہم نے ان ڈینو فورسے سے ہم نے ایک تیر ٹرائنٹ ڈینو 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 اب دیکھ یہ یہ f1 اور f2 کے بیچ میں اینو گیما تھا یہاں پر آئیے f2 f1 اور f2 f1 اور f2 کے بیچ میں انگل گیما ہوا گیا اسی طرح f3 اور f2 کے بیچ میں انگل الف یہ آپ کے پاس ہے f2 اور f3 کے درمیان میں یہ انگل بان گیا ہے یہ کو جا رہی ہے فورس f2 اور f3 کے درمیان میں یہ انگل الف آ گیا سیلی اب f1 اور f3 کے درمیان میں f1 یہ جا رہی ہے f1 f1 بھی جا رہی ہے اور f3 یہ ہے ان کے بیچ میں انگل بن گیا بیٹا اب ہم دیکھیں کہ یہ جہاں در انگل بہت ہے تو یہ بیٹا ہے یہ ٹوڈال انگل بن رہا ہے 180 180 180 سے بیٹا جب ہم منس کریں تو بقائی بن جائے گی آپ کے پاس اس انگل کی تو 180 منس دیتا جو کہ آپ کے پاس یہ انگل بن گیا سمی دلی یہ 180 رہا ہے یہ 180 ہے اب اس 180 میں سے جب آپ نے یہ انگل منس کیا تو بن گے آپ کے پاس 180 منس 180 میں سے جب یہ انگل منس کریں گے تو یہ بن جائے 180 منس گیا اسی طرح اب آپ اس انگل پہ آجیں اس انگل 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 منگ جب 180 میں سے آپ نے alpha منس کیا تو بگایا یہ انگل پر کیا 180 منس alpha اب ان اس کو sign لاب لائے کرتے ہیں تو جو کہ sign لائے ہمیں پڑھا پیچھے کہ proportional to the sign of the angle between other two تو OA OA آپ کے پاس alpha اس کے opposite یہ انگل مان رہا ہے ان دونوں forces کے بیچ میں تو 180 منس alpha لے گا OA جو ہے OA sine of 180 منس alpha اب AB یہ AB force ہے اس کے opposite جو انگل مان رہا ہے ان دونوں forces کے بیچ میں وہ بیٹا مان رہا ہے تو آئیدہ آپ کے پاس 180 منس بیٹا اسی طرح BO BO یہ انگل اس کے opposite پہ ہے جو کہ آپ کے پاس F1 اور F2 کے درمی بان رہا ہے 180 منس گیمہ تو BO over sin 180 منس گیمہ O یہ آپ کے O A F1 over sin 180 ہو گیا منس alpha A B F2 F2 کی بانی پورت کرتی اور نیچے سائن 180 منس گیمہ BO F3 ہو جائے گا جو sin 180 منس گیمہ ہو جائے گا اب آپ معلوم ہے sin 81 منس alpha گیمہ اس کو کھولیں گے فارمول کے پاس sin A منس 3 والا جو فارمول کھولیں گے تو وہ آپ کے پاس بن جاتا ہے sin 180 بن جائے گا sin 180 منس alpha جو کہ F1 over sin alpha ہو جائے گا اسی طرح F2 کے F2 آگیا sin 180 منس beta کھولیں گے تو sin beta آجائے گا اسی طرح F3 over sin 180 منس gamma تو جب اس کو کھولیں گے تو پھر آپ کے پاس sin of gamma بن جائے گا یعنی اس کو کھولنے کا آپ کے پاس چار فارمولے ہیں چار فارمولے ہیں جس کے مطابق آپ کے پاس آجائے ورمولے ہیں منس سین ای мир hu سین اور آجائے سے سین آجائے 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 کرے جگہ دیکھ جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس فراق ہوتeth پر بکٹی ہے لہذا F2 کا اپوزٹ سائن بیٹا اور F3 کا اپوزٹ سائن گیٹا and this is called ladies curam آج ہمارا چپٹر چپٹر نمبر 2 ایکلیبریم آف کونکرٹ فورسز بارا قتم ہو گیا انشاءاللہ اگرے لیکچر میں ہم کچھ نومیریکلز کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نومیریکلز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم سارے نومیریکلز یہاں ٹین منٹ کی ویڈیو میں ہم نہیں کور کر سکتے دو تین نومیریکل میں کوشش کروں گا حل کرا دوں گا باقی پھر آپ کو ساری ہم مسائنمنٹ ہوگی آپ انہیں حل کریں گے اگر کوئی پرابل نہ آتا ہے تو پھر آپ میرے ویڈسپ نمبر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے جی میل ایڈریس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی ہے میرا جی میل ایڈریس بھی ہے آپ اس رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلا لیکچر مارک ہوگا وہ نومیریکلز حل کرنے کا ہوگا انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ